اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا سالن ریڈی ہونے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی سا یمی یمی سا جھٹ پٹ سے ریڈی کرنے والا مہمان آجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور فٹا فٹ سے آپ یہ سالن بنا لیں اور مہمانوں سے تعریفیں سمیٹ لیں چلیں انہیں شروع کرتی ہوں میں کیسے بناتی ہوں یہ سارن ڈیڑھ کلو کے قریب چکن کا گوش لی ہے میں نے اس کے اندر بولنس بھی ہے اور اس کے اندر جو تھائی کا گوش ہے وہ بھی ہے ہاف کے جی ہم نے دہی لے لیا ہے آر سے دس ادر لیمن جوس لیں گے ہم لیمن اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کا لیمن کا جوس بھی یوس کر سکتے ہیں ادرک لیسن کا پیس لیں گے فو ٹی سپون ہوم میٹ میں نے بنایا تھا آپ کو بنانا سکھایا ہے اچار گوش کا مسالہ وہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ ٹو ٹی سپون میں نے وہ مسالہ لے لیا ادرک کٹا ہوا لیں گے ہم گامش کے لیے اور اتنا جلدی بننے والا ہے اس لیے دس منٹ میں ہم یہ سالن ریڈی کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنے گا ہری مرچے میں نے لیئے گرین والی اس کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ میں نے سارے ضائع کر دیں گے لیمن جوس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا مسالہ اور اس مسالے کو مس کر کے ہم ہری مرچوں میں بھن لیتے ہیں مسالہ اور لیمن جوس ہم نے مسالہ جو ہری مرچوں میں بھر لی ہے باقی مسالہ اس ہی میں رہنے دیں گے ہم اس سارا مسالہ ہم چکر میں ڈال دیں گے چلیں ہاں شروع کرتی ہوں میں ریسپی تیار کرنے ہیں ایک پین میں ہم آئل لے لیں گے تقریباً یہ میں نے پوہنا کپ آئل کا لے لی ہے آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں آئل میں بنا رہی ہوں یہ چارگوش بہت ہی مزے کا اور جھٹ پڑ بنے والا اس کے ساتھ میں سکتے ہیں کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے پیارے بھنسائی میرے فرنس میرے یوں ٹیلی چینل دیکھنے والے بہت سبسکرائب میں نہیں کیا جو مبائل ہوں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، ریل کے بطن کو کر دیں کلیپ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت سکتی جائیں اور چکن کو بھی ہم اچھے سے بھونی لیں ہم نے اچھے سے بھونی لیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں نے بہت اچھے سے چکن کو فائٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم سے دال دیں گے اس میں دہی دہی میں نے آدھا کلو کے قریب لیا ہے دہی اچھا والا آپ نے لینا ہے کھٹا دہی نہیں لیں اچھا والا کریمی دہی لیں اور وہ ہاتھ کے لیتے قریب دہی لیں دہی کے ساتھ ہی ہم جو بچا وہ مسارہ تھا ہمارا ہم نے وہ بھی شامل کر دیا کھاپ مسارہ میں نے ہری مرچوں میں در اس کو بھنے ڈھا بھار دیا تو آپ کے سامنے لیمان جوس اور ہری مرچوں میں دہی لیں اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں بہت جدی بننے والا ہی ہے گریبی بھی ہمیں ملے گی اور بہت ہی مدے کا ٹیسٹ بھی ہمیں ملے گا دہی کے ساتھ چکن ہمارا چار بوش پکنا شروع ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہری مرچیں ہم نے رکھی دی اور لیمان جوس سارا مسارہ جات سارا ہم ساف کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً پانچ میٹ کے لیے پانچ میٹ میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا اور مسارہ بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گا اس کو ڈھک دے پہ پانچ میٹ بات آپ سے ملے گا پانچ میٹ ہو چکی ہیں اور ہمارا جو سامن آچار بوش کا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ہری مرچیں بھی ہیں پانچ میٹ میں بہت اچھے سے ہو گئی ہیں چکن بھی گل چکا ہے اس میں ادرک چلا جائے گا لانش کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے جو مسارہ مشاہی تا گریبی چھائی تھی وہ ہمیں میٹ چکی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں دیکھیں مزیدار قسم کا ہمارا چار گوش ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس کی میرے کو چیک کرواتے ہیں اس کی یہ دیکھیں ہمارا چار گوش ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنا ہے ضرور اس ریسی پی کو بنایے گا صرف میں نے اس کو دس دن سے پہلے پہلے اس ریسی پی کو ریڈی کر لیا ہے ضرور بنایے گا اب مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ والی ریسی پی کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھا کریں السلام